آلو کی بھاجی آلو کی بھاجی سب لوگ کے مختلف مختلف طریقے ہیں اور میرا بھی مختلف ذریقہ ہے میں سب سے پہلے یہ چار پانچ لونگیں اور دال چین ہی ڈال دوں گی اس کے اندر ایک ٹی سپون میں ڈال جائیں ہوں زیرہ میں زیرہ ڈالا ہم نے پھر ہم نے اس میں ڈالا کڑی پسٹا کڑی پسٹا ڈالنے کے بعد میں اس میں آلو شانے کا دیکھتا آلو کو تھوڑا سا ایسے ہلکا سا فرائی کر لیں گے اس کے اندر پھر باقی کے مسالے ڈالیں گے یہ زیرہ اور کڑی پسٹے کا اتنے زبرتس مزہدار آتا ہے اور یہ دال چینی اور اس کے اندر لانگ جو ڈالی ہے میں نے اور کوئی گرم مسالہ نہیں ڈالوں گی اس کی خوشبو انتہا سے اچھی ہوتی ہے اور کڑی پسٹا جو بہت مزہدار لگتا ہے اب اس میں ہم مسالے شامل کر لیں گے ساتھ ساتھ اپنے سب سے پہلے میں اپنے کو ٹی وی جو ہے ہری پہل لال میں شاروں گی کو ٹی وی ٹھیک ہے پھر ہم ڈالیں گے اس میں ہلدی تھوڑی زیادہ ڈالتی ہے اس میں آدھا ٹی سپون ہلدی ڈالے گی اس کے اندر ٹھیک ہے زیرا سمیں اٹھاوا دھنیا ہے تابو دھنیا وہ ڈالوں گی اور پھر اس کے الاوہ ہم نے ڈالنا ہے اس میں کلونجی کلونجی کا ٹیسٹ بڑا اچھا لگتا ہے میں نے آدھا ٹی سپون بھر کے کلونجی ڈال دی ہے اس کے اندر پھر ہے کلونجی بہت اچھی لگتی ہے اس کے اندر اور ہم کوئی خاص مسالے نہیں ہوں گے ان مسالوں سے بہت مذہدار تھی آپ کو یہ سبزی ملے گی ہلکی ہلکی کھٹی ہوگی اور آپ ویسے روکی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور پراتھے کے ساتھ تو بہت مذہدار لگتی ہے یہ بٹ ہمارے گھر میں جب دال چامل بنتے ہیں تو دال چامل کے ساتھ یہ کھٹی کھٹے سے آلو کھٹی کھٹی سی سبزی بجیا سبزی کہلیں بجیا کہلیں اس کو مگر یہ آلو کی بجیا ہی کہلاتی ہے یہ ہم اب اس کو ڈھک دیں گے ہمیں اس کے اندر ایک چیز اور کر رہی ہیں ایڈ وہ ہے ٹیماتر بٹ اگر آلو پہ میں ٹیماتر آلو کے ساتھ ڈال دوں گی تو آلو گلیں گے نہیں یاد رکھئے گا آلو کسی بھی نہیں کلتے جب تک اس کا نام کیا ہے اس کے اندر اکر ٹیماتر رنل جائیں تو اب آلو کے گلنے کا انتظار کرتے ہیں اس کو اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں آج کیا پک رہا ہے بھائی سلمہ فاروق لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں آلو ہمارے گل گئے ہیں سوفٹ ہو گئے ہیں اب ہم جو ہے ٹیمیٹو کی پیوری ڈالیں گے ٹھیک ہے جو کہ میرے پاس ہے اس سے بہت مزیدار سا ٹیسٹ آ جاتا ہے ان کے اندر ویسے آپ اس میں چاڑھ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو کھٹا کرنے کے لئے تھوڑا سا وینیگر بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹیمیٹوز نہیں ہیں بٹ میں ٹیمیٹو کی پیوری اس طرح سے بنا کے رکھتے ہوں گھر میں یہ کسی وقت بھی روزانہ اگر ہم ایسے ڈالیں گے تو وہ ثابت ثابت سے نظر آتے ہیں پھر ان کو بھون کے ان کو گودھنا پڑتا ہے اور سب کچھ تو اگر آپ اس کو ایک بوائل دیکھیں اور اس کو گرائنڈ کر کے کسی جار میں بھر لیں کسی باکس میں بھر لیں تو سب سے ایزیسٹ ہوئے ہو جاتا ہے آپ کے کھانے پاکانے کے لئے ٹھیک ہے تو بس اب اس میں ہم زیادہ زمچ نہیں چلائیں گے اس کے جو ہے ٹیمیٹو کا پانی ڈرائی ہونے کے لئے اس کا انتظار کریں گے اور یہ ہماری سبزی ہو جائے گی تیار یہ ہماری سبزی بلکل تیار ہے بلکل ڈرائی ہو گئی ہے ٹیمیٹو بلکل اس کے اندر مکس ہو گئے ہیں پانی اس کا ختم ہو گیا ہے اور اس کا اوپر آ گیا ہے اور میں نے تین ہری ملچے ڈالی ہیں بٹ میں نے بہت زیادہ اس کے اندر کٹ نہیں لگایا کہ اس کے بس اچھی سی ایک سمیل آ جائے ہری ملچوں کی ڈیٹ سے اور زیادہ ملچیں نہیں چاہیے ٹھیک ہے آج کل ویسے بھی ملچوں سے بہت بیماری ہاں ہوتی ہیں تو ہو جاتی ہیں تو ہمیں ملچیں وائٹ کرنی چاہیے ہیں یہاں میں چولہ کر رہی ہوں بند اور ہماری سبزی ہو گئی ہے فینش آپ استعمال بنا کے دیکھئے گا ضرور آج کے پکرائے برسلمہ فاروق اور ضرور پرائے کریے گا آپ کو بہت بہت مزے کی لگے گی اور فیضوں میں مجھے یاد رکھئے گا اوکے دن اللہ حافظ موسیقا موسیقا